کھلے آسمان تلے رات بسر کرنے والے بے سہارا لوگوں کے لیے پناہ گا اچھرا چوبورجی دربار شاہدرہ اور ریلویسٹیشن پر مسافر خانے بنیں گے وزیراعظم عمران خان نے ریلویسٹیشن پر مسافر خانے کا سنگے بنیاد رکھ دیا تعمیراتی کام کا جائزہ تقریب میں وزیراعلا پنجاب سمیت مزرعہ کی شرکت ڈی جی ایل ڈی ای آمنا عمران نے بریفنگ دی حکومت سپریم کورٹ کے فیصلے کے ساتھ کھڑی ہے کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا عدالت کے فیصلے پر نہ چل دے تو قانون ہی ختم ہو جاتا اللہ کا شکر ہے کہ ملک ڈیپولٹ ہونے سے بچ گیا کرزوں کے پہاڑ کا سامنا کرنا پڑا لوگ سڑکوں پر پڑے ہیں کسی کو فکر نہیں ہمارے پاس وسائل نہیں احسان کی کمی ہے سو روزہ ختم ہونے سے قبل قربت ختم کرنے کا پیکج لائیں گے وزیراعظم عمران خان کا تقریب سے خطاب وزیراعظم عمران خان کی ائرپورٹ سے ریلوی سٹیشن آمد سیکیورٹی کے سخت انتظامات مسافر خانے کے اطراف میں سیکیورٹی ہائی الڈ سراغ رسا کتوں کی مدد سے تلاشی وزیراعظم ریلوی سٹیشن کے اطراف میں دکانیں اور مارکٹس بند نولکہ بازاروں اعتراف میں ہوتیل دکانیں بند کرا دی گئیں شہباز شریف کی احتساب عدالت میں چوتھی پیشی چوتھی بار جسمانی ریمانڈ دے دیا گیا چودہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیب کے حوالے چوبیس نیویمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکوم شہباز شریف کو سخت سیکیورٹی حسار میں احتساب لائیا گیا کڑی سیکیورٹی میں عدالت سے نیب آفیس ٹھوکر نیاز بیک منتقل کر دیا گیا کمرہ عدالت میں تفتیشی افسر اور شہباز شریف کے درمیان تل قلامی شہباز شریف تفتیش کے دوران گھورتے ہیں اور دھمکیاں دیتے ہیں تفتیشی افسر نے احتساب عدالت میں شکایت لگا دی مجھے گھورنے اور دھمکیاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں سابق وزیراعلا کا جواب فیزی بینٹی سے مطالق پوچھا تو جواب ملا ایڈی اے سے تفصیلات مانگ لے بطور اپوزیشن لیڈر چیمبر میں تفتیش ممکن نہیں تھی تفتیشی افسر کے دلائل حلفن کہتا ہوں نیبو کا وہاں بھی تفتیش کرتے رہے شہباز شریف کا جواب شہباز شریف کی مشکلات میں مزید اضافہ ایک اور کیس میں گرفتار نیب نے آشیانہ کے بعد رمزان شگر مل کیس میں بھی گرفتار ہی ڈال دی عدالت نے جسمانی ریمانڈ دینے کی نیب کی استعدام مسترد کر دی احتساب عدالت کے باہر مسلمی علوم کے کارکنوں کا ایک بار پھر احتجاج پولیس احلکاروں کے ساتھ اکم پیل عدالت میں داخل ہونے کی کوشش حمزہ شہباز خاجہ عمران نظیر علی پرویز ملک چودری شہباز بھی پہنچے خواتین کارکن بھی سراف احتجاج لیگی رہنوائوں نے گرفتاری ناجائز قرار دی دی شہباز شریف کی پیشی کے موقع پر سیکیورٹی کے ساخت انتظامات پولیس کے ساتھ اینٹی رائٹ فورس اور رینجرز کو بلانا پڑا احتساب عدالت کو جانے والے تمام راستے کنٹینرز لگا کر سیل کیے گئے ایمیو کالیج روڈ، لوئر مول روڈ، سیکٹیریٹ چاک، جین مندیر اور چوبورجی سے ملحی کا راستے بند رہے شہریوں کو عام دورفت میں شدید مشکلات کا سامنا رہا داتا دربار کے سامنے عملے نے مصافر خانہ کی تعمیر کے لیے سترہ درخت کاٹ دیئے لہور نیوز کی خبر پر ایکشن سینئر وزیر عبدالعیم خان کا درختوں کی کٹائی کا نوٹس حکام سے جواب طلب داتا دربار کے سامنے مصافر خانے کی تعمیر کے لیے کام جاری برڈوزر، رولر، ٹرین اور ٹریکٹرز کی مدد سے تعمیرات ہی کام سیاسی دباؤ یا کچھ چھوڑ بینک آف پنجاب کے صدر نیمود دین خان نے اپنے عہدے سے اسٹیفہ دے دیا کوئی دباؤ نہیں، اسٹیفہ ذاتی وجوہات پر دیا دس سالہ مدد پوری کر لی ساٹھ ارب روپے ڈیفولٹر کیس نیب برن کی جانب سے سابق صدر بینک آف پنجاب آپریشن بے سو تجاوزات دوبارہ قائم ہم چاہ رہے بھی تجاوزات کی زد میں پانچ ہزار سے زائد ریڈیاں، فٹ پاتھوں اور گلی کوچھوں پر قابض میٹرو پوریٹن کورپوریشن کی سروے ریپورٹ میں انکشاف ہر چور اپنے آپ کو چوکی دار سمجھتا ہے کرپٹ چاہ سدانوں کا خاتمہ دیکھ رہا ہوں نئے سال میں نئے چہرے اپک پر ابریں گے اندن کی قیمتوں میں اضافے کے باوجود کرائے نہیں بڑھائیں وزیر ریلوے شیخ رشید کی پریس کانفرنس ریلوے ہیڈکورٹرز میں جلاس ایمیل ون، ٹو، ٹری اور پریٹ سے مطالق مشاورت حکومت کی کہیں رٹ نہیں پھر بھی عمران خان کو موقع ملنا چاہیے آئی ایم ایف سے کرز لے کر قوم کو مزید مکروز کیا جا رہا ہے مذہبی منافرت پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی نہیں کی جوسٹس ریٹائر وجہ الدین کی پریس کانفرنس حکومت جامعات کے امور میں سیاسی مداخلت نہیں کرے گی ماضی کو نہ بھولے نوجوان ہی ملک کا مستقبل ہیں گورنر پنجاب کا تقریب سے خداب پنجاب انورسٹری کا ایک سو چھپ بیس واہ کونوکیشن گورنر نے طالبہ میں ڈگریہ اور میڈلز تقسیم کیے موسیقا موسیقی